آ کے ابھی سلام دعا بھی نہیں کرتا آ کے کہتا سنیے میں آپ کے پاس آیا کسی کام سے ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی بات سن کے مسکرہ پڑے اور پھر اسے اپنے پاس بٹھایا پوچھا بیٹا بتاؤ کیا پریشانی ہے اس نے آ کے جو بات کہی کہنے لگا میری ماں اور میں ہمارے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئے میری ماں بیوہ ہو گئی کپڑے نہیں ہیں اس کا بدن ڈھاپنے کے لیے آپ اگر ہمارے لیے کپڑے کا انتظام کر دیں تو کالی کملی والے محمد رسول اللہ نے کیا کیا جی اپنی رحمت والی چادر کونسی چادر کیا رسول اللہ کو جانتے ہو کون ہے رسول اللہ جس دن اللہ تعالی نے بھلایا تھا میراج پر جبریل آئے رسول اللہ کو دینے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آرام کر رہے تھے سو رہے تھے جبریل نے کہا اللہ تعالی جی آواز مار دوں اٹھا دوں فرمایا نہیں آواز مار کے نہیں اٹھانا میرے محبوب کو جب کسی کو سوتے ہو کو آواز مارتے تو بندہ گھبرا جاتا ہے پھر جبریل نے پوچھا اللہ تعالی سے کہ اللہ ہلاؤں فرمایا نہیں میرے محبوب کو ہلانا نہیں کہنا کہا اللہ جی پھر پیر دباؤں فرمایا نہیں پیر بھی نہیں دبانے پوچھا اللہ جی پھر کیا چاہتے ہیں آپ فرمایا جبریل اپنے ہوت محمد الرسول اللہ کے طلبوں کے ساتھ لگا اپنے ہوت محمد الرسول اللہ کے طلبوں کے ساتھ اور چادر کونسی دے رہے ہیں جس چادر کو چومنا جبریل اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو چادر فوراں اتاری اس بچے کی گود میں رکھی فرمایا جاؤ اپنی ماں کا لباس سلوال ہو جا کے بچہ بڑی خوشی سے دورتا ہو اپنے گھر گیا جب اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈالی نا اببہ رونے لگی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا کہہ لگی لوگ غلط کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں میرے بیٹیا جو دوسروں کی عزت ہے ڈھاپتا ہو یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے لباس باب میں سلوائیں گے پہلے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اختیار مکہ سے تھوڑی سی جو کھانا کعبہ ہے اس سے دو چار قدم کے فاصلے پر چوراہے میں منڈی لگتی ہے جانوروں کی ایک بددو آیا گاؤں سے دو تین اوٹ لائیا اس نے آکے اوٹ بیش دی ایک بندے کو یہ آج کل ہی فیکٹری والے پیسے نہیں مار لیتے آج کل ہی ہم مزدور کے پیسے نہیں مارتے یہ روای دنیا میں پہلے سے چلا آ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں روزانہ اب ایک دیادتی ہے اس کے پیسے مار لیے کسی نے پیسے نہیں دیتا تو جب کوئی پیسے نہیں دے رہا تو وہ بڑا پریشان ہے گھر بھی نہیں جا سکتا تو اس نے کیا کیا پھر مکہ میں پتا کرنے لگا بھی ایسا کون سا بندہ جو میرے پیسے دلوا دے ایسا کون سا بندہ ہے تو کسی نے کہا کہ مکہ کی بڑی مسجد میں وہ کیوں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس وقت تک وہاں نماز نہیں ہوتی پوری دنیا کے لوگ تواف کرنے آتے ہیں شروع سے جب سے دنیا بنی ہے تو کسی نے ان کو کہا کہ وہاں مکہ کے سردار بیٹھتے ہیں جا کے کون سردار ابو جہل اطبہ ولید امیہ عبداللہ بن جدان ابو لہب سارے چودری وہیں بیٹھتے ہیں جی روزانہ جا کے آپ ان کے پاس جاؤ وہ سارے چودریوں کے پاس گیا وہ جس بندے کے ہوت تھے جا کے کہا ان کو کہ جی میرے کسی نے اونٹ لیے اور پیسے مار گیا پیسے نہیں دے رہا تو امیہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو امیہ نے اس سے پوچھا بھئی کس نے تمہارے پیسے مار لیے تو اس نے کہا جی یہاں ایک بڑا رئیس آدمی رہتا کہتا ہے کون سا رئیس ہے ہم سے بھی بڑا تو اس نے کہا جی ابو جہل نے مار لیے جب ابو جہل کا نام سنا نا امیہ کی بھی مامر گئی ساتھی میں وہ تو سب سے بڑا بدماش ہے مکہ کا سب سے بڑا گھنڈا وہی ہے گورنر وہی ہے سرکار اسی کی ہے وہاں یہ سارے جتنے بڑے چودری ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ تخت پر بیٹھتے ہیں تو امیہ کو ایک بدماشی سوچی اس نے اس غریب آدمی کو کہا کہتا بیت اللہ کی دیوار سے لگے ہوئے اس بندے کو دیکھتے ہو جو بیٹھا ہوا ہے اس نے ادھر دیکھا کہتا ہاں ایک سونی صورت والا نظر آ رہا ہے تو امیہ ہسنے لگا کہنے لگا بس اسی کے پاس چلا جا تیرے پیسے دلوا دے گا اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں میرا مزاگ بھی اڑا رہے ہیں اب غریب آدمی مرتا کیا نہ کرتا وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امیہ نے ایک جاسوس تیار کیا کہنے لگا کیونکہ ابو جہل کی محمد الرسول اللہ سے پوری دشمنی ہیں نعوذ بللہ ابو جہل روز سوچتا ہے کہ میں ان کو قتل کروں گا کسی موقع پہ تو آئی دیکھو موقع مل گیا اس بندے کے پیسے فسے ہوئے اب یہ جا رہا ہے عدلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا ارادہ نعوذ بللہ بیزتی کا ہے ایک بندہ پیچھے لگا دیا ابھی دیکھ کے بتانا کیا ہوتا ہے وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی میرے دل میں تھنڈک اتر گئی لیکن جو بات انہوں نے کہی اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو دیہاتی بھی لگتا ہے مسافر بھی لگتا ہے بھوکا بھی لگتا ہے کہہ لگا میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں کہا جی میں دیہاتی بھی ہوں مسافر بھی ہوں بھوکا بھی ہوں فرمایا اچھا اگلی بات بات میں سنیں گے گھر چلو پہلے اسے گھر لے گئے کھانا کھلایا پھر پوچھا بتا کیا بات ہے وہ جاسوس بچے بچے کہنا کہا جی میرے پیسے مار لی ہے ابو جہل نے پیسے نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا چل آپ پیسے دلوا دیتے دیرے ابو جہل سے سیدھا اس کو لے کے ابو جہل کے گھر پہنچے اس کا دروازہ کٹ کٹایا زور سے ابو جہل اندر سے نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلال سے کہا کہ غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے اب تو اب غریبوں کے بھی پیسے مارے گا لیا اس کے پیسے ابو جہل کی آگے سے آواز ہی نہیں نکلی کانپتا ہوا گیا اندر سے پیسے لا کے دیناروں کی تھیلی اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی اور رسول اللہ نے فرمایا آئندہ نہ کسی غریب کے پیسے مارنا اور اتنا کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے ہیں اس غریب کو پوچھا کہ اب ہمیں اجازت ہے جانے کی آپ کا کام ہو گیا ہے مسئلہ ہو گیا ہے تو غریب جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کون سی ذات ادھر جتنے چودری تھے ان کو پتہ لگیا بھی ابو جہل تو بھگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے وہ تو سوچ رہے تھے آج تماشا ہوگا پیارے نبی حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو جاسوس نے جا کے بتایا جی ابو جہل نے تھا پیسے دیتے سارے چودری کٹھے ہو کے آئے ہو کیسے پیسے دے دی ابو جہل نے کہا کہ جب رسول اللہ آئے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ازدہا تھا جو مجھے ہی نظر آ رہا تھا اگر میں انکار کرتا تو مجھے نگل جاتا پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اور پھر اس کی سفارش کرنا اس کی مدد کرنا یہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے اور اسی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا آپ کے غلاموں کو مارا حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کیے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا حضرت برال کی خالو دیڑی گئی حضرت عمار بن یاسی رضی اللہ تعالیٰ کو صبح شام مارا حضرت عبو بکر صدیق کو زخمی کیا گیا مار مار کے اسی مکہ میں جس دن اللہ نے کہا کیا رسول اللہ آپ چلیں اس شہر کو چھوڑ دیں یہاں کے لوگ ظالم ہو گئے تو اللہ کے رسول اس بیت اللہ میں گئے جس کا ہم لوگ حج کرتے ہیں جب حکم ہوا نا ہجرت کا کی چلو تو اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا ان کا نام عثمان بن تلہا ہے اور فرمایا ابن تلہا چابی دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں تو نا انہوں نے آگے سے کہا نہیں اگر کوئی یہاں کے جو اس وقت حکمران ہے ان کا بچہ بھی آ جائے گا میں ان کو چابی دے دوں گا نا انہوں نے آپ کو نہیں دے دوں گا تو رسول اللہ نے بڑی حمد کے ساتھ اس دن عثمان بن تلہا کے کندے پر ہاتھ دے کے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ اور پھر اس واقعے کے دس سال کے بعد جس سے نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائیں مکہ کو فتح کر لیا گیا دس ہزار سے زیادہ کا لشکر ساتھ میں ہے کسی کا قتل نہیں کیا گیا اس دن کسی کو مارا نہیں گیا لوگوں نے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے گھروں میں کنڈیاں لگا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فاتح کی طرح آج فتح کا دن نہیں آج شکر کا دن ہے آج فتح کا دن نہیں آج مافی کا دن ہے ورنہ اگر جب کسی کی سرکار بنتی ہے پہلے دوسری جو سرکار اتنی ہوتی ہیں ان کے اوپر پرچہ ڈلوائے جاتا ہے یہ رواج ہے دنیا کا آج سے نہیں شروع کا رسول اللہ بیت اللہ میں پہنچے فرمایا چابی والے کو بلاؤ عثمان منطلہ کہتے ہیں میں کاب گیا میرے دل نے کھا گیا آج وقت آ گیا ہے پتہ نہیں گردن چابی تو گئی گئی آگ سے آج ہم سے پتہ نہیں کیا ہوگا محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے چابی مانگی چابی دی دیکھو کملی والے کا کمال پاور میں آنے کے بعد آج عثمان منطلہ کو تانہ نہیں دیا اپنے کو تھوڑی جی پاور آجے نا کہی تھا ہاں ہوندہ سے کتنا بہت آکردہ ہوندہ سی تمہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چابی لی تانہ نہیں دیا گماز پڑی بیت اللہ میں اور جب دوبارہ تعالی لگایا عثمان منطلہ کو قریب بلائیا فرمایا یہ چابی لے لے قیامت تک تیری نسل میں رہے گی سیدہ عثمان منطلہ رضی اللہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری طرف اس بیت اللہ میں ایک اور کمال کی بات ہوئی اسی دن یہ جو ختم نبوت کا عنوان لکھا ہے وہ بھی آپ کو بیج میں بات کرتا چلوں کیونکہ ہماری دیش میں جنگ ازادی کے دوران مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو جب بیت اللہ کو فتح کیا تو عزان دینے کی جب باری آنے لگی حال ابو وقر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ عبدالع حضرت عبدالع بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابی بڑے بڑے کڑے تو سونے کملی والے نے کی فرمایا فرمایا میرے بلال اللہ لکھ کے لے آؤ کس کو لاؤ جی بلال کو لاؤ بلال کون ہے بلال غلام ہے بلال حبشی ہے بلال غریب ہے بلال کالا ہے بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں وہ سارے پریشان ہو گئے بلال خود کہتے کہ میں احران وہ غریب بندہ تو سب سے پیچھے ہوتا ہے کہ آن فتح مکہ پہ میری کی حضرت پڑ گئی فرمایا بلال کو بلاؤ فرمایا جب بلال آگئے کافتے ہوئے آکے پوچھا جی یا رسول اللہ حکم فرمائے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی آزام دے گا تو میرا بلال دے گا ایسی مسلمان ہوگئے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا جیسر اسلام کی بنیاد رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ میں دنیا میں انسانوں میں بابری لے کے آیا ہوں میں چھوہ چھوٹ کا خاتمہ لے کے آیا ہوں میں قریب اور امیر کا فرق ختم کرنے آیا ہوں میں نے کالے اور گھوڑے کو برابر کر دیا ہے آج بتاؤ اگر کوئی شاہ امام ہو کوئی پیرے مقاہ ہو اور کوئی بیت اللہ کا امام بن جائے کوئی کسی تخت کا بادشاہ بن جائے اگر وہ فجر کی نماز میں لیٹ آئے جماعت کھڑی ہو جائے تو کہاں جگہ ملے گی جی کہاں ملے گی جگہ پیچھے ملے گی اور اگر دس منٹ اور لیٹ آ جائے تو پھر اور کہاں جائے گا اس سے پیچھے جائے گا اور اگر پندرہ منٹ لیٹ آ جائے تو کہاں جائے گا وہ نمازیوں کی جوتیوں میں جائے گا اسلام نے کہا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی اللہ نے سارے انسانوں کو پرابری کے اندر پیدا کیا ہے نرائے تکبیر نرائے تکبیر نرائے تکبیر دنیا طلب رہی تھی رسول اللہ سے پہلے دنیا سزک رہی تھی رسول اللہ سے پہلے کیوں جو بادشاہ آیا جو حکمران آیا اس نے ایک ہی بات کہی اس نے کہا میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا میرا کالی کملی والے آئے فرمایا روٹی کپڑا مکان بات کی باتیں ہیں پہلے انسان کو آتم سمان دینا ہے ان کو عزتیں دینی ہے اگر ہم نے عزتیں دے دی تو پھر روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ ہی دے دیا گیا سبحان اللہ کیا کہا قرآن نے اللہ بلہ لا تکریمون الیتیم اور پچھت یتیم نو روٹی کھوا دیئے اور یتیم نو کپڑے پھوا دیئے اور یتیم نو چھاتی نا لالیئے اور یتیم نو کریے کی اور فرمایا جب یتیم تمہارے دروازے پہ آ جائے ارے دروازے پر تو کٹورا رکھا ہے جس میں روز کتے کے لئے ڈائی سو گرام دودھم ڈالتے ہیں کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں سونے رسول نے فرمایا جب غریب آئے مسکین آئے تو اس کو عزت دینی ہے مسلمانوں کیا دینائی جی عزت دینی ہے اور جب آپ عزت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے جب آپ عزت دیں گے تو اس کے سامنے گلاس پانی کا ٹری میں رکھ کے لے کے آئیں گے جب آپ عزت دیں گے اس کو گھر کا کھانا کھلائیں گے جب آپ عزت دیں گے چپ چاپ اس کی جیب میں اس کی مطلوبہ رقم ڈالیں گے ارے اسلام دنیا میں عزت بات نے آیا انہی عزتوں کی لطف ہے کہ آج کائنات کا سب سے بڑا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے تو پھر کیا کیا رسول اللہ نے بلالوں کیا بیت اللہ دی چھاتے چڑ جا سبحان اللہ ابو بکر نیچے کون ابو بکر جو سب سے بڑا مسلمان ہیں جو مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے جس کو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے مسلمے پہ کھلے ہونے کا شرف حاصل ہوا عمر فاروق ریچے کون عمر فاروق جو پیسٹ لاکھ مربع میل کا اکیلا امیر پیسٹ لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران وہ بیت اللہ میں نیچے کھلا ہے عثمان غنی رضی اللہ تو کون عثمان غنی جو رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی رنیچے کون مولا علی وہ علی جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمت زہرہ زوجیت میں دی ہے جس کے بیٹے عثمان حسین نے کربلا میں شہادت حاصل کی ہے اور جو فاتح خیبر ہے جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا وہ بھی بیت اللہ کے سین میں تو چھت پہ کون جی حضرت بلال سیدنا بلال اب بلال کھڑیں فرمایا جب میں بیت اللہ کی ملیر پکڑ کے چڑھنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے یاد آیا کہ اس گھر کی چوکھٹ پہ اسلام آنے سے پہلے جب میں آتا تھا میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں میں بھی چاہتا تھا کہ تواف کروں فرمایا جب میں اس گھر کی چوکھٹ پہ آتا تھا ابو جہل یہ کہہ کے مارتا تھا اوے تیرا رنگ کالا ہے تو باہر نکل لی امیہ اور عطبہ اور ولید یہ کہہ کے مجھے مارتے تھے کہ تیری ذات نیوی ہے تو بیت اللہ جہاں اندر نہیں آسکتا فرمایا مجھے وہ دور یاد آگیا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے تو میرے دل نے کہا سیدنا بلال فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال ایسی کون سا تُو نے کام کر دیا کہ آج سارے نیچے کڑے تُو اوپر جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے دیکھا ہے نا جی جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی اس کے چاروں طرف نماز ہوتی وہ ہمارا قبلہ ہے کعبہ ہے ہم اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں اس کے چاروں طرف جو برامدے بنے اس کو بہچدے حرام کہتے ہیں حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منہ کسی کو اوے کہنا منہ کسی کے چوٹی کٹنا منہ کسی کو آگے سے مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں چاہے اگر کوئی بندہ آپ بھی ابر جائیں گے آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں آج کی بتاتا ہوں اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آجیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا کہ اللہ کا گھر ہے آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دے دی اب ختم نبوت کی بات بتاتا چلوں پہلے تمہیں کہی رسول اللہ آخری نبی ہیں فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ گدر کعبہ کعبہ گدر گیا کعبہ کے تو چارہ ترور نماز ہوتی ہے مجھے رسول اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا وہ فرمایا بلال آزان دو بلال تو کعبہ کی طرف مو کر کے آزان دیتا ہے اب کعبہ کدر بلال بھی عاشق رسول ہے دیر نہیں لگائی فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی دوسری انگلی بیت اللہ کے سین میں اس طرف کر لی جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے وہ بلال کہتے ہیں میرے دل نے کہا بلال کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ گالپلے پہ گئی نہیں اگر محمد الرسول اللہ خاتب النبیین ہے تو بیت اللہ بیت اللہ ہے اگر محمد الرسول اللہ خاتب النبیین ہے تب مسلمان مسلمان ہے اگر محمد الرسول اللہ خاتب النبیین ہے تب قرآن قرآن ہے اگر محمد الرسول اللہ خاتب النبیین نعوذ باللہ کوئی کہے نہیں تو پھر کعبہ کعبہ نہیں قرآن قرآن نہیں یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے جو کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلال نے ایک اور کام کیا اللہ کی مسئلہ تھی نا پتا تھا قیامت تک مرزا قادیانی جیسے کئی مردود پیدا ہوں گے جو انگریزوں کے کہنے پہ کہیں گے کہ ہم جھوٹے نبی بن گئے بلال نے کیا کیا جس طرح بیت اللہ میں رسول اللہ کھڑے در ادھر مو کر کے آزان دینے شروع کی تو رسول اللہ تواف کرنے لگے پڑھئے امام بخاری کو رسول اللہ تواف کرتے ہیں بلال آزان دیتا ہے رسول اللہ جس طرف گھومتے ہیں بلال کا کعبہ بھی ادھر گھومتا ہے رسول اللہ کے تواف کے دوران بلال بھی گھوم کر آزان دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ جدھر رسول اللہ جائیں گے ادھر ہم جائیں گے ہمارا راستہ کوئی اور نہیں ہے اور پھر کالی کملی والے نے کہا تھا اس دن بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا بیت اللہ میں تیری عظمت کو مانتا ہوں اگر تیرے پتھر کو بیش دیا جائے اس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا لیکن فرمایا تیرے ایک پتھر سے بھی زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک فرد کی قیمت ہے اس لئے جو لوگ بیت اللہ کے جا کے گیڑے لگاتے ہیں چکر لگاتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کو چکر میں پھسا رکھا ہے تو بیت اللہ کے چکر لگانے سے چکر میں سے نکل نہیں سکتے ہیں اب جب مکہ فتح ہو گیا آزان بھی ہو گئی ختم نبوت کی ایک نئی اعلان بھی ہو گیا دنیا کو تو علی بن سفیان جو مکہ کے سردار ہیں اسی وقت مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہوں نے آکے ایک درخواست کی تھی انہوں نے آکے کہا رات کا وقت ہو گیا آپ ہماری کوٹھی پہ چلیں آج گل بھی ساری مزمانچ بابے آگے ہیں ماشاءاللہ تے آپ پاندہ انہوں بابا بگنے جیڑا نماز ہی نہ بڑھتا ہوئے پانگ پونگ پارکے پیندہ ہوئے تے جوار دیتا ہنوں گے حق اللہ نہیں بابا اسی سے تبیش لے لوں رہے تے آج گل تے جے بابیانو کھیر باچ ملے مریدانو پہلا میں جے پانگہ ہی پہلے ہو تھے آج تے انہوں پتہ نہیں کہ بابیانو پہلا دہی تھی تے بابا بھی پہلا پوچھ لیں دے تکڑا مرید گیڑا پہ ہوتھی کار چل دے علی بن سفیان رضی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں صرف واقعات سنا رہا ہوں آج آپ کو میں فتوے نہیں سنا رہا رسول اللہ کی زندگی کے قصے سنا رہا ہوں کہ وہ ہی ہمارے لئے مشل راہ کی کیا کیا رسول اللہ نے جب مکہ فتح ہو گیا سارے کام نفٹا دیئے معافیاں دے دی دشمنوں کا معاف کیا جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا تھا اکرمہ جب آئے ابو جہل کے بیٹے رسول اللہ نے صحابہ کو کہا ابو بکر کو کہا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے کوئی اس کو تانہ نہ دینا قربان جاؤں ابو جہل کا بیٹا ہو اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی تنگ کیا ہو اور جس نے رسول اللہ کے لاب جنگیں لڑی ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہو اس کا بیٹا بھی آتا ہے تو رسول اللہ آنے سے پہلے صحابہ کو کہتے ہیں کہ آنے والے کو تانہ نہیں دینا تو جس دن مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی بن صفیان نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں ہمارے محل میں چلیں اچھا کھانا بہتر بہتر سب کچھ اور اور کون کون لوگ ہیں ابو اکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی کوٹھی بھی وہیں خالد ولید رضی اللہ علیہ وسلم ہیں شہزادیں ہیں ان کی کوٹھی بھی مکہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بادشاہ ہیں جگیردار ہیں ان کی کوٹھی بھی مکہ میں عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے دولت مند ہیں ان کی کوٹھی بھی مکہ میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم عثمان سے بھی زیادہ دولت مند ان کی کوٹھی بھی وہیں سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ساڑھے کار فرمایا ہے نہیں سارے جاؤ یہ تم نہیں تیہ کرو گے کہ آج کی رات محمد رسول اللہ کہاں جائیں گے سب کو کہاں اپنے اپنے گھر جاؤ سارے چلے گئے بڑے حرانوی کالی کملی والے جائیں گے کہاں کالی کملی والے آج کی رات جائیں گے کہاں ادھر مکہ میں ایک چوٹا ہوا گھر ہے دیواروں پہ بھی مٹی لے پی گئی ہے ایسے اوپر کھجور کی چھت پڑی ہوئی ہے اُس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہے اور اُس کے چار پانچ بچے ہیں دو تن جوان ہیں ایک دو چھوٹے ہیں وہ اپنی ماں کو بیٹھے کہہ رہے ہیں اممہ تو تو ہمیشہ کہتی تھی نا ہمیں کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ تیرے بھائی رکھتے ہیں یہ تیرے سکے چچا کے بیٹے ہیں تو نے تو ہمیں دس سال سے قصے سنا رکھیں کہ محمد رسول اللہ تو ولی محبتیں کرنے والے ہیں اممہ یہ تو بتا کہ اگر یہ سچ میں تیرے بھائی ہیں تو آج کی رات کیا مامو ہمارے گھر آئیں گے آج گل نوں جے کوی بدیا گڑی لے 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 را کشتہ دے این جی تے آرن جور دی مار کے رشتے داراں دے موریوں نہ تیکھتا یہ نا نوں تا پتہ لگے کہ ہسی پاور چاہے ہیں جبکہ پاور انجن کی ہے بینہ ڈیزل کے چلتا نہیں کوئی تھوڑی سی طاقت میں آ جاتا نا کسی کی کسی پولیس والے سے یاری ہو جائے کسی منتری سے یاری ہو جائے کسی افسر سے یاری ہو جائے یا کوئی خود بہت بڑا لیڈر بن جائے اس کے رنگ ڈھنگ بگل جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا کیا محمد الرسول اللہ کی بہن حضرت امہ حانی ابھی اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں ان کا دروازہ زور سے کھٹ کھٹایا جاتا ہے امہ حانی غم کی وجہ سے زور سے پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پر محمد الرسول اللہ کی آواز ہوتی ہے کہ حانی دروازہ کھولو میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دروازہ کھولا آنکھوں میں آسوں نے دس سال بعد اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں دشمنوں نے ملنے نہیں دیا دس سال تک پابندیاں لگا کے رکھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان چلا بھی جائے گا تو اس کو پکڑ کے واپس لائیں گے دس سال تک ایک دوسرے سے ملنے کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھی آج وہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے اور مسلمانوں پھر یہ تمہیں سمجھایا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جادہ بندہ پاور چاہ جائے اوہ دو نمے لوکانہ ملندی بجائے مڑ اونا کل جائے جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب ساری دنیا تمہاری مقالب تھی تو ان کے گھر جانا ہے نعرہ تکبیر 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 بات پلے پڑ گئی نہیں پیسہ آ جائے زیادہ علم آ جائے کچھ گدی مل جائے کچھ ترقی ہو جائے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دیئے کہ جب سریعہ کی بلندیوں پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کے گھر جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب ساری دنیا تمہیں نہیں جانتی تھی اب ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت خوزار ہو اور آپ کو میں اس بڑی مجلس میں میرے پیر بیٹے حضرت پیر جی حسین احمد صاحب مجددی قادری مددزلو علیہ اللہ نے کوئی عمر درات فرمائے ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں میں اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو اس رات کیا کہا ہو کبھی سوچا ہے کبھی پڑھا ہے کبھی سنائے وہ پھرسد ہی کوئی نہیں پھتوے شروع اندے ہاں جی مولانا ذرا بتائیے میرے پڑوسی نے داری زیادہ زیادہ کٹالی حلال ہے کی حرام ہے ابھی جا کے بتائیے سے حرام ہے بیٹھا آجی ذرا بتائیے ہماری مجد کا امام پیامہ ٹکنوں سے بار بار نیچے کر رہا حلال ہے کی حرام ہے فتوے سارا دن صبح تو شام تک اگیانی جی بیٹھے یہ نا دے مذہب جی بھی سویر تو شام تک فتوے ہی فتوے پوچھ لو یہ نا نوی پہلے نال بیٹھے سارا دن کام ہی کوئی نہیں مریاضہ کے نام پہ بس ان کو فاسی دو فتوہ کس کے لئے چاہیے جی اپنے بھائی کو ضلیل کرنے کے لئے اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا اپنی اصلاح کے لئے تو چھپ کر کے پوچھتے کہ بتائیے اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں فتوہ تو اس لئے چاہیے نا اپنے بھائی کا رگڑا پھیرنا ہے رشتہ دار کا رگڑا پھیرنا ہے پڑوسی کا رگڑا پھیرنا ہے اندازہ لگاؤ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا وہ اس دین کے مالک ہیں جس دین میں ہم فتوے لگاتے ہیں وہ اس دین ہوئی ہے یہ شکل و صورت رسول اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے یہ سچائی کی بھاگ دوڑ یہ دونیا کے اندر پیار و محبت کی علامتیں یہ آپس میں صداقتیں محمد رسول اللہ نے دی ہیں اندازہ لگاؤ اس رات کہا کیا ہوگا آپ پانجھے چلہ لا کے آجائیے نا جی رہنہ صاحب ہمارے مذہب میں جو لوگ محلوی بن کے آجاتے ہیں چلہ لگا کے آجاتے ہیں ساڑے پنجابی جی کعبت ہے جدو بندہ حاج کر کے آندا ہے نا جی آجگار کے آئیتے ہیں نا جدو جدو پینڈ پہنچتے ہیں نا انہوں میناکتے ہیں لگتے ہیں کرلا میں ہی مسلمان ہیں باقی سارے کعبتے ہیں انہوں پلکھا ہو جاندا ہے اچھا کیونکہ جو کانمو کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ بس میں ہی پرفیکٹ ہوں باقی کوئی نہیں ہے انہوں میں اسے بس یہ ہی لگتا ہے کہ بس میں ہی پرفیکٹ ہوں بس باقی سب بیکار ہیں اسی طرح کوئی زیادہ ترقی کر لے کوئی دو چار سو کروڑ کی فیکٹری کا مالک بن جائے اپنی بہن کے جب گھر جائے گا کیا گئے گا وہ کڑی بیکھی ہے بچے پیچھے پڑ گئے تھے یہ دس لاکھ کی خریجنی پڑی تمہاری بھاوی پیچھے پڑ گئی تھی پھر یہ کوٹھی نہیں بنوائی پانچ کروڑ پیس پر لگ گیا وہ اپنی دولت کی بات کرے گا اگر امیر آدمی جائے گا اپنی بہن کے گھر وہ صرف دولت کی بات کرے گا اور اگر کوئی ہمارے لئے سے مولوی ملہ جائے گا وہ کیا کہے گا جا کے وہ یار نماز پڑھا کرو یار وہ شرم کرو چوٹنا بولو نماز پڑھا کرو وہ روزے رکھا کرو وہ تلاوت کیا کرو میں تمہیں تسبیح بتا دیتا ہوں یہ تسبیح کرو تمہارا کام بن جائے گا کیونکہ ہمارا کام ہی ہے یہ تو وہ اپنا کام بتائیں گے بیپاریوں کا کام ہے تو بیپاری بتائیں گے اور اگر کوئی افسر چلا گیا وہ یہ کہے گا آج میں نے اتنے ملازم محتل کر دیئے آج اتنوں کی میں نے بدلی کر دی آج میری مکمنتری سے میٹنگ ہوئی تھی وہ اپنی باتیں بتائیں مطلب جو بندہ جس لائن کا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے آگے جا کے وہی بھگارتا ہے جو اس کی لائن ہوتی ہے چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ کاروباری ہو چاہے وہ افسر لویکن اس رات محمد الرسول اللہ نے جو بات کی ہے عثمان کا ایمان ہے کہ آسمان کا سینہ پٹ گیا میرا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی بہن سے جو بات کی آسمان کا سینہ پٹ گیا زمین کا کلیجہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا رات کے پہلے پہر جب بہن نے بہن سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے کہنے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ایک باسی روٹی اور سرک ہے فرمایا لاؤ صبح سے کچھ نہیں کھایا باسی روٹی کھاتے ہیں کالی کملی والے جو پوری کائنات کے مالک ہیں اللہ نے جن کو اپنا نائب بنا کے بھیجا باسی روٹی کھانے کے بعد بہن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے آرام کے لیے بستر لگا دیا ہے کالی کملی والے بیٹھے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے فرمایا ہانی میرے سامنے بیٹھو امہ ہانی رسول اللہ سے پندرہ بیس سال بڑی ہیں اپنے سامنے اپنی بہن کو بٹھایا اپنے بھانجوں کو بٹھایا اور کالی کملی والے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں فرمایا ہانی مجھے دیکھو تو میں یاد ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا سات آٹھ مہینے ابھی گزرے ہوں گے میری ولادت سے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اس دنیا سے چلے گئے ہانی میں نے اپنے اببہ کو نہیں دیکھا تو انہیں تو حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے نا سچ سچ بتا میرے ابو دیکھتے کیسے تھے میرے ابو کا چہرہ کیسا تھا میرے ابو کا لب و لہجہ کیسا تھا اور پھر رسول اللہ کی آنکھوں میں اور آسو آئے فرمایا ہانی تجھے یاد ہے میں چھ سال کا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی اب وہ پاڑی پر اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے تو اچھی طرح اپنی ماں بھی نہیں دیکھی تو انہیں تو سیدہ فاطمہ سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا ہے بتا رہا سیدہ آمنہ کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رشتہ دار کا پوچھتے ہیں جو دنیا سے جا چکا ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے گزار دی مسلمانوں تمہیں بتا کے گئے انسانوں تمہیں سمجھا کے گئے کہ بندہ اوپر جنہ مرضی چلا جائے اس کو اپنے ماں باپ کے آگوش میں ہی زندگی گزار دی ترسٹ سال کی عمر رسول اللہ کی کتنے سال کی جی اور بولو کتنے سال کی ترسٹ سال کی مدینے سے چلے مکہ کے لیے اور یہ ترسٹ سال وہ سال ہے کہ آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے پہلے جب چلے تھے مکہ سے مدینے کے لیے تو صرف رسول اللہ تھے ابو بکر غلام تھے ساتھ میں آج جب مدینے سے مکہ کو چلے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لشکر ساتھ میں آخری حج ادا کرنا ہے ابوہ پہاڑی کے پاس سے گزرے سارا لشکر سیدھا جاتا ہے رسول اللہ اپنی سواری ابوہ پہاڑی پہ لے جاتے ہیں ایک قبر کے پاس اترتے ہیں بیٹھتے ہیں اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہہ رہے لگے اب ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی سارا لشکر رک گیا اپنی جگہ چھ سال کے محمد جب ماں کا انتقال ہوا آج ترسٹ سال کے امام الانبیاء اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پوچھتے ہیں اب میں تو مجھے چھوڑ کے کوئی چلی گئی امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے رسول اللہ نے اپنا سر اس میں رکھا اور اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑی مبارک سے آسو آگئے حضر ابو بکر قریب پہنچے فرمایا یا رسول اللہ آگے لوگ انتظار کرتے ہیں جائیں گے رہی قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ فرمایا ابو بکر آج میں رہی جاؤں گا آج کی رات یہیں اپنی ماں کے پاس اپنی ماں کی قبر کے پاس میں آرام کروں گا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کیا سمجھے کہ ایسے ہی دین پہنچ گیا پوری دنیا میں رشتوں کی مضبوطی محمد الرسول اللہ نے قائم کی انسانوں کا تقدس محمد الرسول اللہ نے قائم کیا غلامہ کو عزت ہے محمد الرسول اللہ نے عطا کی گریب اور امیر کا فرق محمد الرسول اللہ نے ختم کیا یہ قبال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا